السلام علیکم آدھا آپ دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے بھارت ایک تا نیوز چینل میں دوستو آج میں آپ سے گجارش کرتا ہوں کہ چند منٹ ہمارے اس ویڈیو کو ہمارے اس بھارت ایک تا نیوز کے پیغام پر مکمل دیکھیں اور میری اس پرسنل رائے پر اپنی رائے کمینٹس کے ذریعے ضرور دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو کہ سیاست کے میدان میں آج کے اس وقت اس دور میں مدارس سے نکلنے والے عزیز طلبہ فارغین مدارس کو کہ سیاست میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے دوستو میری پرسنل رائے تو یہ ہے کہ مدارس سے نکلنے والے حفاظ علماء قرآہ کو جذبائی قوم سے شرشار ہو کر کہ مجھے دیش کی خدمت کرنی ہے مجھے پیارے ملک ہندوستان کی خدمت کرنی ہے مجھے اپنے دیش کا نام روشن کرنا ہے مجھے تمام انسانوں کی خدمت کرنی ہے مجھے تمام سمات کی خدمت کرنی ہے مجھے ہندوستان کے بھائی چارے کو مضبوط کرنا ہے مجھے ہندوستان کے تمام مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ان کی پوری ایمانداری کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے اس جذبے کو لے کر سیاست میں آنا چاہیے یہ وقت کی ضرورت ہے دوستو لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ سیاست کے میدان سے آج کے ہمارے علمائی کرام نے ہمارے تمام مداری سے نکلنے والے طلبان نے شاید اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آج وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ ٹوک اٹاکی ہوتی ہے لیکن سنو سیاست کے میدان نے پچھلے کچھ دہائیوں پہلے علمائی کی شاندار کارکردگی اور جد و جہد اس بات کا ثبوت ہے کہ فارغین مدارس سیاست کے میدان میں ملی و ملک کی خدمات انجام دینے کے مکمل طور پر اہل ہیں دیش اور قوم کی خدمت کے جذبے سے شرشار علماء کو سیاست کے میدان میں آنا چاہیے اور ملک و ملک کی خدمت میں اپنا حیمرول ادا کرنا چاہیے مدرسے کے طلبہ کو سیاست کے میدان میں اپنا کیریئر بنانا چاہیے سیاست کا میدان ایماندار اور قوم ملک دیش کے لیے اخلاص کا جذبہ رکھنے والے علماء فارغین مدارس کے لیے پوری طرح کھالی ہے وقت کا مطالبہ ہے کہ فارغین مدارس وارڈ ممبر سے لے کر ممبر آف پارلیمنٹ تک کا سفر تیہ کرے اور قوم کے ایماندار اور جذبہ خدمہ سے شرشار لوگوں کو آگے لانا چاہیے ان کو آگے لانے کی کوششیں کرنی چاہیے دوستو اگر پچھلے دہائیوں کی بات کریں تو مولانا ابوالکلام آزاز صاحب مولانا حسرت موحانی مولانا محمد علی جوہر مولانا سعدمدنی رحمت اللہ علیہ ایسے نہ جانے کتنے علماء ہیں جو سیاست کے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے تھے لیکن آج کے اس دور میں جب ہم نے اور آپ نے مدارس سے نکلنے والے علماء نے اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے بلکل الگ کر لیا ہے لیکن اس دور کے ایک مثال سے میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ مدارس سے نکلنے والے طلباء کے لیے آج بھی ایک ایسی مثال موجود ہے جن کا نام ہے مولانا بدر الدین اجمل قاسمی یوں تو مولانا بدر الدین اجمل صاحب بہت سارے تعلیمی فلاحی اداروں کے بانی اور ملک کامیاب بجنس مین ہیں اور ہندوستان کی کئی معروف تنظیموں کے ممبر ہیں مگر سیاست کے اندر اپنی شاندار کامیابی کے ذریعے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک عالم اور مولوی اگر چاہے تو سیاست کے میدان میں ملک اور قوم کی شاندار خدمت بہت خوبی انجام دے سکتا ہے دوستو ہندوستان میں ایسے چند گینے چونے افراد ہیں جو عالم بھی ہیں اور بہترین سیاست کے بازگر بھی ہیں دوستو مولانا کی پیدائش انیس سو پچاس بارہ فروری کو ہوئی اور انہوں نے داروں دیوبن سے تعلیم حاصل کی اور اپنے والد کے عطر کے بجنس کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد انہوں نے مرکز المعروف انجیو کے نام سے ایک انجیو بنایا جس نے بہت سارے تعلیم ادارے قائم کیے جس نے کئی سارے کولیج اسکول یتیم خانے خیراتی ہسپٹل ٹلیننگ سینٹر نہ جانے کتنے مدارس آج مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی نگرانی میں چل رہے ہیں جو اس بات کو بتاتے ہیں اگر مدرسے سے نکلنے والے طلبہ مدرسے سے نکلنے والے فارغیں مدارس یا عزیز علماء چاہیں تو مولانا بدر الدین اجمل کی طرح ایک کامیاب تاجر کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب سیاست دان بن سکتے ہیں دوستو مولانا کے مرکز المعروف انجیو کے ذریعے آج میری جانگاری کے مطابق تقریباً بیس کولیج اکیس اسکول دسیو ٹریننگ سینٹر چھے یتیم کھانے اور کئی ہسپیٹل اور نہ جانے کتنے دینی مدارس مولانا کی نگرانی میں چل رہے ہیں اب میں بتاتا ہوں آپ کو مولانا کی پارٹی کا نام آل انڈیا یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ ہے مولانا بدر الدین اجمل صاحب آسام کی ویدھان صبحہبے میں رہے اور اب کافی لمبے ٹائم سے ہمارے پیارے ملکی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں دیش اور قوم کی رہنمائی کا پورے جوش اور خروش کے شاد حق ادا کر رہے ہیں مولانا بدر الدین اجمل کی سیاست کے میدان میں قابل قدر خدمات فارغین مدارس کے لئے قابل تخلید نمونہ ہے کہ سیاست کے میدان میں اگر علمائی کرام چاہیں تو اس طرح آگے پڑھ سکتے ہیں جس طرح ہمارے مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے ایک کارنامہ کر کے دکھایا ہے کہ کہاں سے نکلے ایک مدرسے سے نکلے مدرسے سے نکل کر عالم بننے کے بعد ایک انجیو قائم کیا انجیو کے ذریعے اسکول بنائے کالج بنائے ہوسپٹل بنائے یتیم کھانے بنائے ٹریننگ سینڈر بنائے اور تمام غریب مجبور مزدور مظلوموں کی آواز بن کر آج بہترین سیاست دان کے طور پر ہندوستان میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں مدارس کا نام روشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے عزیز طلبہ تمہارے لیے یہ میدان پوری طرح کھالی ہے ارے تم آؤ آگے اور ایک ایسا جذبہ لے کر آؤ اور بدل ڈالو کہ تمام لوگوں کو ان کا جائز حق دلاؤ اپنے پیارے ملک ہندوستان کو مضبوط کرو اور اپنے پیارے ملک میں بسنے والے کسی بھی مذہب کا شخص ہو اس کے دلوں کو ایسا محبت سے بھر دو ایسی انسانیت لے کر لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر مدارس سے نکلنے والے عزیز طلبہ اس میدان میں آئے تو دیکھو کس طرح اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں اور یہ گزرے ہوئے دنوں کی بات نہیں یہ حال کی بات ہے آج بھی مولانا جل جو ہیں وہ ممبر اپ پارلیمنٹ ہیں ان کی اپنی پارٹی ہے اور اس پارٹی کے کئی ایمیلے ہیں اور وہ تمام لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں نہ جات کی بات ہوتی نہ مذہب کی بات ہوتی نہ برادری کی بات ہوتی ہے صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پر مولانا کام کر رہا ہے اسکول کولیج اس میں تمام مذہب کے لوگ بچے پڑھتے ہیں جس سے کہ ان سب کو فائدہ پہنچ سکے اور وہ آگے بڑھ کر اپنے پیارے ملک ہندوستان کا نام روشن کر سکے دوست اگر چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا نو میواد کے اندر سے چار علمائے کرام فوج کے اندر صوبے دار لگے ہیں یہ ساری سارا کب ہوا انہوں نے کوششیں کی جد و جہد کی اور ان کو سرا آ گیا ان کو حوصلہ دیا گیا تو آج وہ الحمدللہ صوبے دار ہیں فوج کے اندر اسی طرح سے آج نکلنا چاہیے آج ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے یہ میری اپنی پرسنل رائے ہیں آپ اپنی رائے دینے کے پورے حق دار ہیں کہ مدارس تک ہی ہم سیمت کیوں رہے مساجد کے ممبر تک ہم سیمت کیوں رہے جو ہم لوگ ممبر سے جلسے کشٹے سے بتاتے ہیں کہ پڑوسی کا ہم پر یہ حق ہے دیش کا ہم پر یہ حق ہے غریب مزدور مظلوم انسانوں کا ہم پر یہ حق ہے ارے ہم کو اس پر عمل کر کے دکھانا چاہیے خالیہ کہنے سے کیا بات بنے گی کہ یہ ہمارے بھائی ہیں ایک انسان کا انسان پر یہ حق ہے دیش کا ہم پر یہ حق ہے اس کو ہم کو عملی طور پر کر کے دکھانا چاہیے آج ہم سب کو مل جل کر آگے پڑھ کر اپنے پیارے ملک ہندوستان کو مجبوط اور خوشحان بنانے کی طرف کوشش کرنے چاہیے اور سیاست کے میدان میں آ کر ہندوستان کی ترقی میں چار چاند لگانے کا کام کرنا چاہیے اور ہندو مسلم اقتا کو مجبوط کرنا چاہیے یہ وقت کی ضرورت ہے دوستو آج میں اور آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ہم تمام کاموں سے پیچھے ہٹ کر صرف اپنے کام میں بھی جی ہیں کہ اپنا کام ہوتا رہے باقی ہمیں کوئی مطلب نہیں دوستو یہ کوئی بات نہیں ہوئی ایک انسان کی ذمہ داری یہ ہے اپنے آس پاس نظر رکھے غریب مزدور مزلوب مجبوروں کی آواز بنے ان کے حقوق کو دلانے کی کوشش کرے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ الیکشن ہی لڑا جائے لیکن ایک انسان کی انسان پر ذمہ داری ہے کہ جہاں ضرورت محسوس ہو وہ دوسروں کے کام آئے دوسروں کی مدد کرے اس کا انتظار نہ کرے کہ وہ مالدار ہوگا تب کرے گا اگر آپ کے پاس دو روپے ہیں اسی سے آپ دیش کی اور سماج کی خدمت کریں دیش اور سماج کے کام آنے والے کام کریں دیش اور سماج کا نام روشن کرنے والے کام کریں اور اس چیز کو چھوڑ دے کے کون کیا کہتا ہے جنہیں جو کہنا ہے وہ کہہ کر رہیں گے آپ لوگ بنا لیں اس کو ایک مشن کہ ہمیں اپنے پیارے ملک ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے اور امن کے اکتاکے پیار محبت بھائی چارہ اور تعلیم انصاف اور برابری کے پیغام کو مضبوط کرنا ہے اور اسی کے نیت پر چلتے ہوئے اپنے پیارے ملک ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے دوستو آپ تیس پوری ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے رائے ضرور دیں کہ مدارس سے نکلنے والے عزیز طلبہ علماء حفاظ و قاری کو کہ سیاست میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی شکریہ جے ہن جے بھارت